اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پھلیاں پھلیاں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیسی یا یہ اسے بناتے کیسے ہیں مطلب اسے پہلے تو کوکنگ کے علاوہ اس کو بناتے کیسے ہیں کاٹتے کیسے ہیں آیا اس کو اوپن کرتے ہیں مطر کی طرح یا کاٹتے ہیں کیا کرتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں جلدی سے اس کو یہ کیسے کرتے ہیں یہ پھلیاں جو اس طرح نظر آتی ہیں اس کو سخت ہوتی ہے اور اس کو درم ہو جاتا ہے جس کا درم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے دانا اس کا پک چکا ہے اسے پھر ہمیں چھیننا پڑتا ہے تو ہمیں جو سخت والی ہیں اس کو اللہ کر لیں گے اس کو پھر ہم منگروں کی طرح کاٹ لیں گے جس طرح ہم منگرے کاٹتے ہیں اس کا ایک بنچ بنا لیتے ہیں پر پورا اور پھر اس کے بعد بنچ بنا کے پھر اس کے ٹاپ اور اینڈز ہیں وہ ہم کاٹ دیتے ہیں جیسے اس کے بھی ہم ٹاپ کاٹ دی ہیں اور پھر اس کے بعد چھوٹے پیسیز کر لیں گے پھر دنیو کاربن کے مطابق ایسے اور پھر اس کے جو انڈز رہا جائیں گے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ایک ہاتھ کوٹ کے تو پھر اور جو پاک جاتی ہے اس کو ہم اس طرح ملے ایک ہاتھ میں ممبائل تھا اس لئے میں ایک ہاتھ سے کر دی ہوں ایک ہاتھ سے وہ پھر آپ جو پکا ہوا ہو دانا ہوگا لوگیا کا یہ کچھا لوگیا بھی گئے سکتے ہیں اس کو آپ تو یہ جناب کٹ کے یہ ہوں گے کچھ پکی ہیں اور جو کچھی ہیں اس کو ہم نے منگروں کے طرح چھوٹا کر کے کٹ لیا ہے ایک طریقہ تو ہے جی یہ اس کا کہ پکی ہوگا پکی ہوگا کہ دانے نکالیں اور کچھے اس طرح کر لیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کٹنگ وڈ پہ لیں اور ان میں ایک ایک کر کے بانچ میں تو یہ ہوگا کہ آپ کو ٹاپ اور اینڈز اس کے دیکھنے پڑیں گے کتنا کٹنا 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 یہاں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ایک جلدی جلدی سے ٹاپ اور اینڈز کٹ دیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہے ایک ٹاپ ٹاپ کٹ دیں اور اس کے بعد پھر جب یہ ایک بانچ پورا بانچ ہے پھر آپ وہ آسان ہی ہو جائے گی پھر آپ آرام سے اپنے ریکارمنٹ کے مطابق کٹ لیں گے اب یہ اس کو ایک ایک الگ الگ کر کے ٹاپ اور اینڈز کٹ دیں اس طرح ہی ہوگا یہ چھوٹی بڑی جو تھی نو مکس ہو کے نا آرام سے آپ اس کے تو کٹیں ہمیں ٹاپ اور اینڈز تو پھر آپ آرام سے اپنے ریکارمنٹ کے مطابق جو ہے نا اپنے ڈیزائر کے مطابق اس کے پیسز کر سکتی ہیں جو پکا ہوا ہوگا اس کو نکال لیں گے وہ ایسے آپ ٹچ کرنے سے یہ نا فیل ہو جاتا کہ اس میں دانا جو ہے وہ پک چک ہے اسے کٹنے کی ضرورت نہیں اس سے نکال لیں کی ضرورت ہے جیسے دیکھیں کہ یہ دیکھیں ایک بانچ بن گیا الگ الگ کٹ کے اس میں چھوٹے موڑے ٹیڑے موڑے سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ اپنے ڈیزائر کے مطابق چھوٹوٹے پیسز میں کٹ دیں گے اس طرح کٹ کے ٹھیک ہے میرے فون کی وجہ سے ٹوپر آپ کو وڈیو نہیں بنی ٹھیک ہے یہ چھوٹے بن چیز جو ہے وہ کٹ گئے ہیں اب آپ اسے آلو ڈال کے بنا سکتے ہیں اس کے اندر چکن ڈال کے بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر گھوٹ ڈال کے بنا سکتے ہیں اوکے